سیدنا نانس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی حدیث نمبر سترہ سو چھبیس مسند احمد عبداللہ بن اقرم کہتے ہیں میں اپنے باپ کے ساتھ نمیرہ کے میدان میں تھا ہمارے پاس سے ایک قافلہ گزرا پھر انہوں نے راستے کی طرف اونٹ پٹھا دیئے میرے باپ نے مجھ سے کہا اے میرے پیارے بیٹے اپنے جانوروں ہی میں رہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے سوال جواب کرتا ہوں سو وہ چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی غیر خالص سفیدی کو دیکھتا تھا حدیث نمبر سترہ سو ستائیس مسنت احمد ابو اسحاق کہتے ہیں سیدنا برہ بن عاظر رضی اللہ عنہ نے سجدہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو بچھایا پچھلے حصے کو اٹھایا اور اپنے پیٹ کو بھی زمین سے بلند رکھا اور پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدہ کیا تھا حدیث نمبر سترہ سو اٹھائیس مسنت احمد زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اتنی کشارگی کرتے کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا حدیث نمبر سترہ سو انتیس مسنت احمد سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو نیچے رکھ دے اور کونیوں کو اٹھا لے حدیث نمبر سترہ سو تیس مسنت احمد سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی سمیت ناک پر سجدہ کرتے تھے حدیث نمبر سترہ سو اکتیس مسنت احمد دوسری سنت انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنی ناک زمین پر لگاتے ہیں حدیث نمبر سترہ سو بتیس مسنت احمد سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کانوں کے قریب ہوتے تھے حدیث نمبر سترہ سو تیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جب تو سجدہ کرے تو زمین پر اپنے ماتھے کو اس طرح جگہ دے حتیٰ کہ تول زمین کا حجم محسوس کرے حدیث نمبر سترہ سو چوتیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات آزہ پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹوں حدیث نمبر سترہ سو پینتیس مسنت احمد دوسری سنت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آزہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ آپ اپنے بال اور کپڑے لپیٹیں حدیث نمبر سترہ سو چھتیس مسنت احمد تیسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سات آزہ پر سجدہ کروں پیشانی اس کے ساتھ آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا دو ہاتھ دو گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگیوں کے کنارے اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں کپڑوں اور بالوں کو نہ لپیٹوں حدیث نمبر سترہ سو سنتیس مسنت احمد سیدنا باز بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات آزہ سجدہ کرتے ہیں چہرہ دونوں ہتھے لیاں دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں حدیث نمبر سترہ سو ارتیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا لپیٹ کر اس میں نماز پڑھتے اور اس کے زائد حصے کے ذریعے زمین کی گرمی اور سردی سے بچتے تھے حدیث نمبر سترہ سو چالیس مسنت احمد سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ہم گرمی کی شدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب ہم سے کوئی شخص اپنے چہرے کو زمین پر رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا تو وہ اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا حدیث نمبر سترہ سو اٹالیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں بلا شبہ میں نے بارش والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کیچڑ سے بچتے تھے اور وہ اس طرح کہ جب آپ سجدہ کرتے تو جو چادر پہنی ہوئی تھی اس کا بعض حصہ زمین پر ہاتھوں کے نیچے رکھتے حدیث نمبر سترہ سو ترالیس مسنت احمد سیار بن معرور کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی جبکہ ہم مہاجر اور انصار آپ کے ساتھ تھے پس جب حجوم زیادہ ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی پیٹ پر سجدہ کر لے پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہوں نے کچھ لوگوں کو راستے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کو کہا مسجد میں نماز پڑھو حدیث نمبر سترہ سو چوالیس مسجد احمد سیدنا ابو خرارہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اگر کشاد کی اختیار کریں تو سجدے میں مشقت ہوتی ہے آپ نے فرمایا تو پھر گھٹنوں سے مدد حاصل کر لیا کرو ابن اجلان کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ جب سجدہ لمبا ہو جائے اور بندہ تھک جائے تو اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ لے حدیث نمبر سترہ سو پینتالیس مسجد احمد سیدنا علی رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا تجھ پر ایمان لایا تیرے لیے فرما بردار ہوا میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی اور خوبصورت شکل بنائی اور اس کے کان اور آنکھ کو کھولا اللہ بہت بابرکت ہے جو سب سے اچھا بنانے والا ہے حدیث نمبر سترہ سو چھالیس مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور نماز پڑھیں اور نماز میں یا سجدے میں یہ دعا کرنے لگے اے اللہ میرے دل میں نور کر دے میرے کان میں نور میری نظر میں نور میری دائیں طرف نور میری بائیں طرف نور میرے آگے نور میرے پیچھے نور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور بنا دے اور مجھے نور ہی بنا دے حدیث نمبر سترہ سو سنتالیس مسند احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا اس لیے ہاتھ کے ساتھ آپ کو تلاش کیا جب ان کا ہاتھ آپ کو لگا تو ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اے میرے رب میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے اسے پاک کر دے تو سب سے بہتر ذات ہے جو اسے پاک کرنے والی ہے تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے حدیث نمبر سترہ سوٹالیس مسند احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے وہ کہتی ہیں ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا مجھے ایک خیال آیا کہ آپ کسی دوسری بیوی کی طرف چلے گئے ہیں پس میں نے ٹوہ لگائی اور آپ کو تلاش کیا لیکن جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو یا سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ایک روایت میں ہیں آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اے میرے رب میرے لیے میرے مخفی اور اعلانیاں گناہ بخش دے یہ دیکھ کر میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو بے شک میں کسی اور وہم و گمان میں تھی اور آپ کسی اور کام میں ہیں حدیث نمبر سترہ سو انچاس مسنت احمد سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے تم اس میں کسرت سے دعا کیا کرو حدیث نمبر سترہ سو پچاس مسنت احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک برابر ہو کر بیٹھ نہ جاتے حدیث نمبر سترہ سو اکاون مسنت احمد سیدنا عبد الرحمن بن عبزر رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے نماز پڑھی تو سجدہ کیا اور اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ ہر عوض اپنے مقام پر ٹھہر گیا پھر اٹھے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی پھر دوسرا سجدہ کیا حتیٰ کہ ہر ہڈی نے اپنی جگہ کو پکڑ دیا پھر اٹھے اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح کی تھی حدیث نمبر سترہ سو باون مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے رزق دے اور مجھے خدایت دے حدیث نمبر سترہ سو ترکپن مسنت احمد ابو قلابہ کہتے ہیں سیدنا ابو سلمان مالک بن حویرس رضی اللہ عنہوں نے ہماری مسجد میں آ کر کہا اللہ کی قسم میں ضرور نماز پڑھوں گا حالانکہ میرا ارادہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے میں تو تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا پھر انہوں نے نماز پڑھی اور اس میں جب انہوں نے پہلی رکت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ ایک دفعہ بیٹھ گئے پھر دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوئے حدیث نمبر ستنہ سو چون مسنت احمد دوسری سنت اسی طرح کی حدیث مروی ہے البتہ اس میں یہ بھی ہے ابو قلابہ کہتے ہیں پس انہوں نے ہمارے شیخ سیدنا عمر بن سلمہ جرمی رضی اللہ عنہ جو اہد نبوی میں امامت کرواتے تھے کی نماز کی طرح نماز پڑھی ایوب کہتے ہیں میں نے عمر بن سلمہ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو تم لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا جب وہ دو سجدوں سے اٹھتے تو بیٹھ کر برابر ہو جاتے پھر پہلی اور تیسی رکت سے کھڑے ہوتے حدیث نمبر ستنہ سو پچپن مسنت احمد